بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم انگلیش گریڈ 6 شپٹر نمبر 1 فیر ڈیلنگ آف حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سیکنڈ ویڈیو ہے جو اس چپٹر کی ایکسرسائز پر مشتمل ہے اس چپٹر کی فرسٹ ویڈیو جو کہ ٹرانسلیشن تھی پری ریڈنگ وائل ریڈنگ خویسٹنز تھی اسے پہلے دیکھنا ضروری ہے کیونکہ ایکسرسائز کو سمجھنے کے لیے چپٹر کے ٹرانسلیشن کا آنا ضروری ہے تو اس ویڈیو کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا وہ آپ پہلے ملاحظہ فرما لیجئے گا آپ بڑھتے ہیں اس چپٹر کی دوسری ویڈیو یعنی کہ ایکسرسائز کی طرف یہ ویڈیو شروع ہوتی ہے ریڈنگ فور کومپریہنشن سے متعلیہ برائے تفہیم ریڈ پیرگراف ون آف دا لیسن اینڈ آئیڈنٹی فائے سبق کے پہلے پیرگراف کو پڑھیں اور شناخت کریں ہم نے کیا شناخت کرنی ہے ٹاپک سینٹنس یعنی موضوعاتی جملہ سپورٹنگ ڈیٹیلز اگزامپلز یعنی کہ معاون تفصیلات کی مثالیں تو پہلا پیرگراف ہم نے پڑھنا ہے اور پہلا پیرگراف جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ٹرانسلیشن پر میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اس کا لنک دسکرپشن میں موجود ہے آپ وہاں سے فرسٹ پیرگراف دیکھ لیجئے پھر ہم اسے سولو کرتے ہیں جی سٹوڈنٹ جی سٹوڈنٹس اگر ہم پہلے پیرگراف کا مطالعہ کریں تو ہمیں ٹاپک سینٹنس جو ہیں ان میں ملتا ہے حضرت محمد خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was always fair and honest in his dealing with other people even before his نبووت حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت سے پہلے بھی ہمیشہ دوسرا لوگوں کے ساتھ اپنے لین دین میں منصف اور اماندار تھے یہ ہے جی topic sentence پہلے پیرگراف سے اب اس کی سپورٹنگ ڈیٹیل کیا ہے وہ سٹوڈنٹس ملاحظہ فرما لیجئے حضرت محمد خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was a trader before he became the prophet of Allah اللہ تعالیٰ کا پیغمبر بننے سے پہلے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تاجے تھے he traded with other people's money with great care آپ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ذمہ داری سے دوسرے لوگوں کے پیسے سے تجارت کرتے تھے the people of مکہ were impressed by his trading skills اہل مکہ آپ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کاروباری مہارتوں اور منصفانہ لین دین سے متاسر تھے and they trusted him اور آپ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتماد کرتے تھے ٹھیک ہو گیا جی آگے بڑھتے ہیں جی ہمارا next topic ہے encircle and write the words from paragraph 1 پہلے paragraph میں ان لفظوں کے گرد دائرہ لگائیں that connect the sentences within this paragraph جو جملے کو ایک دوسرے سے جوڑ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں دوبارہ paragraph 1 کی طرف جانا پڑے گا ملاحظہ فرما دیجئے جی سٹوڈنس اگر ہم first paragraph کو دیکھیں جو کہ یہ آپ کے سامنے ہیں اس میں سے ہم نے connected جو ہوتے ہیں جو connect کر رہے ہوتے ہیں جملوں کو ان words کو highlight کرنا ہے circle کرنا ہے تو connect کرنے کے لیے end but اس طرح کے جملے words جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں تو آپ ملاحظہ فرما لیجئے میں نے دیے گئے first paragraph میں سے جو connect words تھے انہیں circle کر دیا ہے آپ بھی انہیں circle کر دیجئے یہاں پر دیکھئے end ہے یہاں پر پھر end ہے یہاں پر بھی end ہے اور پھر یہاں پر اور یہاں پر یہاں پر اور last میں یہاں پر end ہے جسے میں نے circle کر دیا ہے تو ہمارے پاس تقریباً سات جگہات ایسی ہیں جہاں پر end covered use ہوا جو ایک جملے کو connect کرتا ہے دوسرے جملے کے ساتھ تو ان کو آپ نے circle کر دینا ہے ٹھیک ہے جی آگے بڑھتے ہیں next question ہے جی answer the following questions درجل سوالات کے جوابات دیں students یہ پانچ سوالات ہیں جو ہمارے first chapter میں سے بہت ہی اہم باتوں کے بارے چیزوں کے بارے میں ہیں آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ نے ان کے جوابات ملاحظہ فرمانے ہیں ان کے جوابات ملاحظہ فرمانے جیے question number one is what made the رسول خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 famous before his نبوت کون سی چیز تھی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو ان کی نبوت سے پہلے ہی مشہور کر دیا اس کا جواب ہے his honesty and fair dealing with the people made him famous even before his نبوت آپ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اپنی امام داری اور لوگوں کے ساتھ منصفانہ لیندین کی وجہ سے اپنی نبوت سے پہلے ہی مشہور ہو گئے دوسرا سوال why did حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ decide to marry حضرت محمد خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حضرت شادی کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ تجارت میں خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی امانداری اور منصفانہ لیندین سے بہت متاثر تھی جی نیکس قویشن ہے why did رسول خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 instruct his companions to be fair in business dealing رسول اکرم خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اپنے ساتھیوں کو کاروباری لیندین میں انصاف پسند رہنے کی کیوں ہدایت فرمائی اس کا جواب ہے جی خاتم النبیجین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 said that آپ خاتم and trust worthy merchant is associated with the انبیاء کہ اماندار اور قابلے اعتماد تاجی انبیاء the uprights صدیقی and the martyrs اور شہدہ کے ساتھ ہوگا بچھو یہ bracket میں ہے ابن ماجہ یہ حدیث مبارکہ کی مستنط کتاب ہے جس میں سے یہ حدیث مبارکہ لی گئی ہے کاروباری لیندین میں مشتبہ چیزوں سے بچنے کا کیا اثر ہے اس کا جواب ہے he who guards یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے یہ H capital ہوگا he who guards himself against doubtful things یہ پر بھی غلطی ہے in business dealings keeps his religion and his honor blameless جو کاروباری لیندین میں مشتبہ چیزوں سے اپنی حفاظت کرتا ہے وہ اپنا دین اور اپنا وقار بیداغ رکھتا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پر جی آنا ہے things question number five last question how can we be honest and fair in our dealings ہم اپنے معاملات میں اماندار اور منصف مزاج کیسے بن سکتے ہیں اس کا جواب ہے منصف مزاج اور اماندار ہونے کی صفت کو عدل و انصاف کہا جاتا ہے اس لئے ہمیں اپنے معاملات میں عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے ہمیں اپنے رسول پاک حضرت محمد کی شاندار مثالوں کی تقلید کرنی چاہیے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں اپنے تمام عامال کے لیے اللہ تعالی کے سامنے جواب دے ہونا ہے ٹھیک ہو گیا جی ہمارا نیکس question ہے مناصف الفاظ کے ساتھ خالی جگہ پور کریں تو اس میں سب سے پہلا سنتنس دیکھئے تو اپنی جوانی میں ہی کیا بن گئے تھے جی ٹریڈر تاجر بن گئے تھے پھر جی یہاں پر سکلز آئے گا کہ مکہ کے لوگ آپ خاتم نبیجین کی کاروباری مہارتوں سے بہت متاثر تھے ایماندار لیندین میں مشتبہ چیزوں سے اپنی حفاظت کرتا ہے وہ اپنا دین اور اپنا وکار بداغ رکھتا ہے اللہ شوز مرسی ہمیں دیکھیں 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 ہروف تحجی کی ترتیب سے دیے گئے الفاظ کا ایک مجموعہ ہوتی ہے جس میں استعمالات تعریفیں تلفز اور دیگر معلومات دی گئی ہوتی ہیں یہاں پر ہمارے پاس دو سوالات ہیں تو آپ کے پاس اگر دیکھیں گے اور ہمارے پاس یہ مزید دو سوالات ہیں ان کے جوابات بھی ملاحظہ فرمالی جیے کیا آپ نے پہلے کبھی دیکھنی یعنی لغت کا استعمال کیا ہے تو اس کا جواب ہے جی ہاں میں کئی بار دیکھنی لغت کا استعمال کر چکا ہوں اور ثرڈ کوسٹن ہے جی ایک دیکھنی میں الفاظ اس طرح ترتیب دیے جاتے ہیں تو اس کا جواب ہے جی ایک دیکھنی میں الفاظ حروف تحجی کے مطابق ترتیب دیے جاتے ہیں جی بچو آپ جب دیکھنی کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی ایک پیچر ہوگی پیج پر کہ ایک ورڈ ہوگا اس ورڈ کو کس طرح پرناؤنس کرتے ہیں اس کا مطلب یوسیج کیا ہے مطلب وہ ایک ورب ہے اس کے پھر میننگز ہیں اس کی ایکسپلینیشن ہے وہ کہاں کہاں پر استعمال ہو سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک دیکشنری میں استعمال ہوتی ہیں جیسے کہ ہم یہاں ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک دیکشنری جو ہے وہ اور دوسری معلومات بھی دیتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ تو صرف بتانے کے لئے تھا ہم آگے بڑھتے ہیں جی اب نیکس ہے جی گائیڈ ورڈز گائیڈ ورڈز کون سے ہوتے ہیں there are two bold faced گائیڈ ورڈز at the top of each page ڈکشنی یعنی لغت کے ہر صفحے کے سب سے اوپر bold جلی حروف میں چھپے ہوئے دو رہنما الفاظ ہوتے ہیں رہنما الفاظ اس لفظ کو تلاش کرنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں جسے آپ لغت میں تلاش کرنا چاہتے ہیں دائیں جانب تحریر کیا گیا رہنما الفاظ لفظ اس صفحے کی آخری اندراج کو ظاہر کرتا ہے اور بچو اندراجی الفاظ اندراجی لفظ وہ لفظ ہوتا ہے جسے آپ دکشنری میں ڈھونتے ہیں اندراجی are printed in bold and they are listed in alphabetical order اندراجی الفاظ جلی حروف میں چھپے ہوتے ہیں اور انہیں حروف تحجی کے مطابق ترتیب دیا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اگر ہم اس میں دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ گائیڈ ورڈز ہو گیا جو لاسٹ میں آتا ہے اور اس طرف اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو یہ جو ہے ورڈ یہ کیا ہے جی یہ ہے انٹری ورڈ ٹھیک ہو گیا سو جی ایڈنٹیفائی گائیڈ ورڈز انٹری ورڈز ان دا سیمپل دکشنری پیج تو بچو جو ہمارے سامنے یہ پیج ہے دکشنری کا اس میں سے ہم لوگوں نے نمونے کے طور پر دیئے گئے دکشنری کے صفحے میں سے رہنما الفاظ اور اندراجی الفاظ کی شناخت کرنی ہے وہ ملاحظہ فرما لی جی اب ان میں گائیڈ ورڈز تھا ایک اور ایسیڈ روک ٹھیک ہے اور انٹری ورڈز اندراجی الفاظ کیا تھے ایک 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 اچی 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 روک ٹھیک ہے جی تو یہ جو ہمیں الفاظ ایک سامپل پیپر دیا گیا تھا اس میں سے گائیڈ ورڈز اور انٹری ورڈز آپ نے ملاحظہ فرما لیے ہیں اس طرح آپ نے اپنی ڈکشنری میں سے بھی گائیڈ ورڈز اور اینٹری ورڈز سمجھ لینے ہیں جی بچو نیکس ہے جی give both the گائیڈ ورڈز on the following pages of your ڈکشنری اپنی ڈکشنری کے دربزید صفات پر دیئے گئے دونوں رہنمہ الفاظ تحریر کریں تو بچو آپ کے پاس جو ڈکشنری بک ہوگی اس میں پیج 10 پر جو گائیڈ ورڈز ہیں وہ اور جو اینٹری ورڈز ہیں وہ یہاں آپ نے mention کرنے پھر پیج 58 پر ایسے کرنے پھر پیج 97 سے بھی ایسے کرنے اور پیج 112 سے بھی ایسے ہی کرنا ہے یہ یہ آپ کا اپنا عملی کام ہے یہ آپ نے خود سے کرنا ہے آگے بڑھتے ہیں بچو جی نیکس ہے جی find the meanings of the following words in the dictionary ڈکشنری میں سے درجل الفاظ کے معنی تلاش کریں enterprise, regret, exchange, protest, reward, sacrifice اور bridle تو یہ ذرا ملاحظہ فرما لیجئے enterprise تو اس کا مطلب ہے business and dvo project کروباری اقدام regret پچھتانا تو lament, repent, remorse exchange تو بادلہ کرنا bargain, barter, conversion protest, احتجاج کرنا demonstrate, disapprove, resistance reward, انام دینا, اجر دینا prize, repay, gratification sacrifice, قربان کرنا oblation, for feet یا surrender اور bridle, لگام کو بولتے ہیں rein, restrain یا hardness ٹھیک ہے جی جی نیکس ٹاپک ہے جی grammar grammar میں ہے جی read the sentence given in the line 4 of the first paragraph پہلے پیرگراف کے line number 4 میں دیئے گئے جملوں کو پڑھیں تو یہ تھا جی in his خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم young age he خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم became a trader چھوٹی عمر میں آپ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تاجیر بن گئے the word trader is a common noun لفظ تاجیر جو ہے یہ ایک اسم نقرہ ہے it is a profession یہ ایک پیشہ ہے in the same way we have other professions اور اسی طرح ہمارے پاس دوسرے پیشے بھی موجود ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اب common noun کسے کہتے ہیں اسم نقرہ a common noun is a word اسم نقرہ ایک ایسا لفظ ہے that names people جو اشخاص places مقامات and things اور اشیاء کا نام ہوتا ہے they are not the names of a single person place or thing یہ کسی واحد شخص مقام یا چیز کے نام نہیں ہوتے for example مثال کے طور پر man cat book school etc اس میں آدمی billy کتاب اور school وغیرہ ہیں بچوں next fill in the blanks using the common nouns given below نیچے دیئے گا اسم نقرہ استعمال کرتے ہو ایک خالی جگہ پور کر دی ہے ہمارے پاس ہے bagger actor liar lawyer sailor تو یہ دیکھیں a person who sails on the water is called a dash وہ شخص جو پانی پر جہاز رانی کرتا ہے کیا کہلاتا ہے sailor جہاز ران کہلاتا ہے a person who acts in a play is called and dash تو جو شخص کسی ڈرامے میں اداکاری کرتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے actor اداکار کہلاتا ہے a person who tells lies is called a dash وہ شخص جو جور بولتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے liar جوٹھا کہلاتا ہے a person who begs is called a dash bagger جو شخص بھیک مانگتا ہے وہ بھیکاری کہلاتا ہے a person who has studied law is called a lawyer وہ شخص جو قانون کی پڑھائی کر چکا ہو وہ وکیل کہلاتا ہے جی بجو next آتے ہیں ہم pick out five proper nouns from the lesson ہم نے اس میں معرفہ لینی ہے اپنے سبق میں سے پہلے ہم proper noun کی definition کو دیکھ لیتے ہیں کہ proper noun کہتے کسی ہیں proper noun کہتے ہیں اس میں معرفہ a proper noun is a name of a specific person place or thing کسی خاص شخص مقام یا چیز کے نام کو اس میں معرفہ کہتے ہیں the first letter of a proper noun is always represented by a capital letter اس میں معرفہ کے پہلے حرف کو ہمیشہ بڑے حرف میں capital letter سے ظاہر کرتے ہیں for example مثال کے طور پر خدیجہ میں دیکھئے K اور لاہور میں دیکھئے L یہ capital ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے جی سبق میں سے جو proper noun ہیں انہیں کوئی سے بھی پانچ کو ظاہر کرنا ہے بیان کرنا ہے وہ ملاحظہ فرما دیجئے ہمارے پاس یہ پانچ الفاظ ہیں حضرت محمد خاتم النبجین صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم یہ اس میں معرفہ ہے حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ proper noun ہے مکہ مکرمہ یہ proper noun ہے حضرت ابو بشیر یہ بھی ایک proper noun ہے next آتے ہیں جی complete the following sentences with proper nouns اس میں معرفہ کی مدد سے درزل جملوں کو مکمل کریں تو my name is یہاں پر آپ کوئی بھی نام لکھ لیں میں نے اپنے بیٹے کا نام لکھا ہے ابراہیم i live in dash میں اپنا شہر لکھا ہے April لکھ دیا my favorite day of the week is dash میں نے یہاں پر friday لکھا ہے کہ میرا ہفتے کا پسندیدہ دن جمعہ ہے the name of my school is grand charter school آپ یہاں پر بچو کوئی بھی school اپنے school کا نام لکھ سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر grand charter school کا نام لکھا ہے آگے بڑھتے ہیں جی when the noun is singular جب noun واحد ہو it is formed possessive by adding apostrophe s to the noun کسی جاندار اسم کی ملکیتی حالت کی ملکیت کو ظاہر کرنے کو مطلب ہم apostrophe s سے ظاہر کرتے ہیں آپ دیکھیں ذرا possessive form of an animate noun shows possession کسی جاندار اسم کی ملکیتی حالت ملکیت کو ظاہر کرتی ہے for example my mother's hobby is surfing کہ میری والدہ کا مشکلہ surfing ہے the yellow one is my dad's car تو وہ جو پیلے رنگ کی گاڑی میرے والد صاحب کی ہے تو اس میں آپ دیکھئے ملکیت ہے جی next جی when the noun is plural جب اسم جمع ہو and ends in s اور s پر ختم ہو the possessive case is formed by adding only an apostrophe اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہوتا جی صرف apostrophe لگانا ہے apostrophe s نہیں لگانا ہوتا جب اسم جمع ہو اور s پر ختم ہو تو ملکیتی حالت صرف حرف اضافت یعنی apostrophe لگا کر بنائی جاتی ہے for example اب یہاں پر دیکھئے the cat's food is in the kitchen یہاں پر آپ دیکھیں کہ cats میں s کے بعد just apostrophe ہے where is the kids room یہاں پر بھی آپ ملاحظہ فرما لیجئے کہ kids کے بعد چونکہ for example the children's room بے قائدہ اسمائے جمع ہونے کی صورت میں ہم ان کے ساتھ apostrophe s کا اضافہ کرتے ہیں جیسا کہ بچوں کا کمرہ ٹھیک ہے جی اب جی use an apostrophe to make possessive pronouns ملکیتی اسمہ منانے کے لیے حرف اضافت استعمال کریں مثال کے طور پر فہد کا can be written as فہد کی گاڑی اب ماریا کمپیوٹر تو اس کو ہم کیا کریں گے ماریا کے بعد apostrophe لگائیں گے s ماریا کمپیوٹر یعنی ماریا کا کمپیوٹر سنہ سسٹر تو اسے سنہ سسٹر کریں گے سنہ کی بہن the teachers paper تو یہاں پر apostrophe لگائیں گے جسٹ کیونکہ teachers s پہ ختم ہو رہا ہے لطیف پینسل تو ہم لطیف پینسل کریں گے لطیف کا کلم اور my parents house تو یہ بھی دیکھیں s پہ ختم ہو رہا ہے plural ہے تو ہم صرف apostrophe کا استعمال کریں گے next now use these phrases in sentences of your own اب ان جملوں کو اپنے الفاظ میں استعمال کیجئے ٹھیک ہے جی جیسے کہ فہد سکھار تو اس میں دیکھیں فہد سکھار was out of order فہد کی گاڑی خراب تھی ماریا کمپیوٹر میں ماریا کے کمپیوٹر کی مرمت کر رہا ہوں سنا سسٹر سنا سسٹر is well educated سنا کی بہن عالی تعلیم یافتہ ہے the teacher's papers تو when will you bring the teacher's papers آپ اسادزہ کے کامزات کب لائیں گے لطیف's pencil لطیف's pencil is made of wood and lead لطیف کی pencil لکڑی اور سکھے کی بنی ہے my parents house I live in my parents house ٹھیک ہے جی آگے بڑھتے ہیں جی اب آتے ہیں جی grammar میں past tense پر فیل مازی پہ beginning آگاز بھی مازی سے اختتام بھی مازی پر I did complete action یعنی کہ اس میں did کا استعمال ہوتا ہے ہم فیل مازی سادہ میں کوئی بھی گزرا ہوا واقع یا ماجرہ بیان کرتے ہیں for example attained went became caught attained حاصل کیا went گیا became بنا caught پکڑا گیا we use second form of verb ہم اس میں verb کی دوسری حالت استعمال کرتے ہیں دیکھیں read the following sentences taken from the lesson and underline simple past verbs سبق سے لئے درز جملوں کو پڑھیں اور فیل مازی سادہ کی form کے نیچے line لگائیں یہ ہمارے chapter میں سے جملے لیے گئے ہیں اس میں دیکھیں جہاں پر بھی آپ کو second form نظر آئے آپ اسے underline کر دیجئے in his خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم young age he خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم became a trader تو اس میں became تھا میں نے underline کر دیا he خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم traded with other people's money with great care تو یہاں پر traded second form ہے میں نے underline کر دیا تو اس میں advised second form تھی تو میں نے اسے بھی underline کر دی اس کے بعد ہے جی تو اس میں gave second form تھی جسے میں نے underline کر دیا use simple past verbs to complete these sentences فیلم اضی سادہ کی form استعمال کر کے ان جملوں کو مکمل کریں تو ہم نے یہاں پر verb کی second form use کرنی ہے i dash a snake last night تو یہاں پر c لکھا ہے ہم نے اس کی second form لکھنی ہے saw میں نے کل رات ایک سام دیکھا دوسرا جملہ ہے she dash last yesterday یہاں پر کم ہے کم کی second form came تو یہ ہم یہاں پر mention کر دیں گے she came last yesterday late yesterday وہ کل دیر سے آئی they dash for a walk on Sunday تو go ہے اس second form ہم نے use کرنی ہے went they went for a walk on Sunday وہ اتوار کو سہر کے لیے گئے جی نیکس a regular verb has ed ending for example attain attained but an irregular verb does not have ed ending for example by bought اب اس میں یہ ہے کہ ایک باقاعدہ fail جو ہوتا ہے اس کی دوسری اور تیسری شکل ed پر ختم ہوتی ہے مثال کے طور پر attain میں جب کہ باقاعدہ fail ed پر ختم نہیں ہوتے مثال کے طور پر by first and third forms سبق میں سے باقاعدہ اور باقاعدہ افعال کو چونے اور ان کی پہلی اور تیسری form لکھیں تو یہ ملاحظہ فرما لیجئے جی regular باقاعدہ افعال میں first form ہے show دکھانا short short دوسرے پہ trade تجارت کرنا traded traded impressed متاثر کرنا impressed impressed trust اعتماد کرنا trusted trusted interest حوالے کرنا سوپنا interested interested praise تعدیف کرنا praised praised marry شادی کرنا married married court حوالہ دینا quoted quoted instruct ہدایت دینا instructed instructed act عمل کرنا acted acted borrow اُدھار لینا borrowed borrowed report report بتانا reported reported associate شامل ہونا associated associated avoid بچنا avoided avoided recognize پہنچاننا recognized recognized guard حفاظت کرنا guarded guarded advise نصیحت کرنا advised advised return واپس کرنا returned returned तो ये थी regular यानि बकाइदा अब irregular अफ़ाल जो है बकाइदा अफ़ाल जो है वो मुलाहिजा फर्मा लीजिए irregular अफ़ाल है sell बेचना sold sold give देना gave given make बनाना made made fall गिरना fell fell pay अदा करना आगे बढ़ते हैं जी next है I capitalize and punctuate the following sentences दट जिल जुमलों का पहला हर्फ बढ़ा करें और उन में रमूजे और काफ लगाएं ये हमारे पास बच्चो पांच जुमले हैं इनको हमने capitalize भी करना है और इनको punctuate भी करना है ये मुलाहिज़ा फर्मा लीजिए जी फर्स साजी देखें आई स्मॉल है यहाँ पर मैंने capital कर दिया और ये simple sentence है यहाँ पर मैंने full stop कर दिया What a beautiful watch क्या खुबसूरत घड़ी है यहाँ पर एक गलती हो गई है यहाँ पर sign of exclamation आना है क्योंकि ये exclamatory sentence है जी W capital होगा What a beautiful watch और last पर sign of exclamation आ जाएगा It's a great news ठीक है I small था यह देखे It's It's a great news और Are they playing football तो R का A capital हो गया और last पर question mark क्योंकि ये सवालिया जुमला था जी आगे बढ़ते हैं बहुत ही एहम portion है ये chapter का तबज़ो देनी है students pronunciation key in our dictionary लोगत में हिजों की शरा consonant symbols consonant symbols कौन से होते हैं सबसे पहले समझिए कि consonant जो होता है consonant ये होता है कि जब आप कोई लव्ज बोलते हैं letter alphabet का तो उसको बोलते हुए अगर आपके होंट आपकी जुबान होंटों को दांतों को या उपर ridge जो है soft palate hard palate जिसे हम तालू बोलते हैं वहाँ पर लगती है जैनि air blockage आती है that is called consonant और अगर blockage ना हो तो वो wall कहलाते हैं इनमें थोड़ा सा difference है consonant symbols हमने कैसे pronounce करने होते हैं बच्चों ये देखें ये symbol है फा इसको पिन बच्चों बाट ता तन द डे का काट ग गट च चेन ज़ जैम फा फास्ट व वैन फा थिन द दे स से ज़ जबर श श शाइन य ल य ह हैट म मैट न नेम इंग सिंग ल लाइट र राइट य येस व वेट अच्छा अब आजें वाल सिंबल्स पे जब आएट के साथ ये डॉट होंगे तो ये लोंग वाल कहलाएगा इ इसे कहेंगे सीट ये जब होगा तो ये होगा शॉर्ट वाल इ सिट ये है ए जैसे के बेड ये है मैन अच्छा ये है आ जैसे के काट ये है अ जैसे के बर्ड ये है ओ ये है जैसे के बोर्ड ये है ओ जैसे के लॉट ये है उ जैसे के पुल ये है उ जैसे के पूल ये है अर जैसे के बर्ड और ये है श्वा साउंड ये है जैसे के अवे ठीक है اب dip thongs بھی ہوتے ہیں جیسے یہ دیکھیں gliding walls انہیں بولتے ہیں یہ دیکھیں i time ao now a جیسے کے late o جیسے کے go oi جیسے کے boy ia جیسے کے here air جیسے کے hair ua جیسے کے poor ٹھیک ہو گیا اب next give the pronunciation of the following words as given in your dictionary درجل الفاظ کا تلفظ لکھیں جو آپ کے dictionary میں دیا گیا ہے ہمارے پاس یہ الفاظ ہیں age profit honesty famous or advised اب ان کو تلفظ کے اعتبار سے کیسے لکھنا ہے dictionary کے اندر وہ ذرا ملاحظہ فرما لیجئے تو جو ہم نے ابھی sounds پڑے ہیں ان کے مطابق dictionary کے اندر یہ ایسے لکھا ہوتا ہے دیکھیں ہم word کو اس طرح لکھتے ہیں لیکن pronounce ہم اس طرح کرتے ہیں ٹھیک ہے age یہ دیکھیں اس طرح age یہ div thong ہے e i یہ da sound ہے اور یہ sorry ja sound age پھر ہے profit تو یہ دیکھیں یہ جو symbol ہے یہ ہے stress symbol کہ ہم اس پہ stress دیتے ہیں یہ pha sound ہے ra sound ہے or sound ہے pro اور pha sound ہے i sound ہے اور tha sound ہے profit پھر honesty اس میں بھی یہ symbol ہے stress symbol or or nasty ٹھیک ہے اس میں شوا ہے or nasty اچھا جی پھر ہے جی famous تو یہاں پر پھر ہم نے f پہ stress دینا ہوتا ہے first sound ہے یہ پھر dif thong ہے a اور یہ ماں ہے یہ شوا ہے اور یہ s famous اور پھر last پہ ہے advised تو یہ دیکھیں یہ شوا sound ہے at پھر wise پہ ہم نے stress دینا ہوتا ہے advised تو وہا کے اوپر یہ stress کا symbol ہے اور پھر وہا sound ہے اور پھر یہ dif thong ہے i advise اور the sound اور the sound advised ٹھیک ہو گیا آگے پڑھتے ہیں جی next ہے writing skills لکھنے کی مہارتیں change the following sentences into negative and interrogative that's why جملوں کو منفی اور سوالیا فکرات میں تبدیل کرنا ہے ہم نے ایک example ہے he bought a new pen اس نے ایک نیا pen خریدا اب جب ہم اسے negative کریں گے تو he did not buy a new pen تو یہ bought verb کی second form ہے یہ past indefinite کا جملہ ہے جب ہم اسے negative میں لے کے جاتے ہیں تو یہاں ہمارے پاس helping verb آتا ہے did اب جب did آئے گا تو بچوں verb کی first form ہو جائے گی یہی point آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اسی لیے past indefinite کا simple سے negative ہی پیپر میں پوچھا جاتا ہے اب اسے interrogative میں جب کریں گے تو وہ ہمیں easy لگے گا اس کے بعد صرف اور صرف یہی changing ہے کہ did کو ہم شروع میں لے گئے not ہم نے ختم کر دیا کیونکہ یہ صرف سوالیا ہے اور last پہ ہم نے question mark دے دیا اب ہم نے ان پانچ جملوں کو منفی اور سوالیا میں change کرنا ہے وہ ملاحظہ فرما لیجئے جی first sentence birds flew in the air پرندے ہوا میں اڑے اسے جب منفی بنائیں گے birds did not fly in the air پرندے ہوا میں نہیں اڑے سوالیا بنائیں گے تو did birds fly in the air پرندے ہوا میں اڑے دوسرا جملہ دیکھئے they worked hard in exams انہوں نے امتحان میں سخت محنت کی منفی بنا رہے جی looked at the map ہم نے نقشہ دیکھا منفی negative sentence we did not look at the map ہم نے نقشہ نہیں دیکھا interrogative سوالیا did we look at the map کیا ہم نے نقشہ دیکھا the man killed a snake آدمی نے سامپ کو مار ڈالا negative the man did not kill a snake آدمی نے سامپ کو نہیں مارا interrogative سوالیا did the man kill a snake کیا آدمی نے سامپ کو مار ڈالا اب last سجی I wrote a letter میں نے ایک خط لکھا منفی ہے I did not write a letter میں نے خط نہیں لکھا interrogative سوالیا did I write a letter کیا میں ایک خط لکھا ٹھیک ہے آگے بڑھتے آج سبح سکول آنے سے پہلے آپ نے جو کچھ کیا اس بارے میں پانچ جملے لکھیں اور آپ نے کیا کرنا ہے جی سادہ فیل مازی پاس سمپل ٹنس استعمال کرنا ہے جی پہلا جملہ ہے جی I woke up early in the morning at the time of فجر میں فجر کے وقت صبح سویرے اٹھا walk دوسرا جملہ I offered my فجر prayer and recited the holy quran میں نے اپنی فجر کی نماز ادا کی اور quran پاک کی تلاوت کی ٹھیک ہے جی offered work کی second form third sentence I went to a park with my father for a morning walk and also took some exercise there میں اپنے والد صاحب کے ساتھ صبح کی سہر کے لئے پاک میں چلا گیا اور وہاں تھوڑی سی ورزش بھی کی بڑی اچھی عادت ہے بچو آپ نے بھی یہ کرنی ہے اور جو کرتے ہیں وہ I really appreciate them when I returned home I took my breakfast جب میں گھر واپس آیا تو میں ناشتہ کیا بچو breakfast ضرور تو بچو ان پانچوں جملوں میں اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو walk second form offered second form went second form took second form returned second form took put put second form یہ irregular verb ہے اس لئے اس کا first second third form same ہی ہوتی ہے اور اس کے بعد یہاں پر دیکھئی picked یہ بھی verb second form دیئے ہیں تو سارے simple tense میں پانچ جملے بیان کر دیئے ہیں ٹھیک ہو گیا جی next جو ہے بہت اہم topic ہے آپ کی self writing ہے اس میں improve ہوتی ہے بچو write a paragraph of 50 to 60 words about a person you admire the most in your childhood اس چکس کے بارے میں 50 سے 60 الفاظ پر مشتمل ایک paragraph لکھیں جسے آپ بچپن میں سب سے زیادہ پسند کرتے تھے سب سے پہلے topic sentence ہیں whom did you admire the most آپ سب سے زیادہ کسے پسند کرتے تھے اور second for what characteristic quality did you admire that person کس خصوصیت یا صرف کی وجہ سے آپ اس ہستی سے محبت کرتے تھے اور sporting details میں examples میں آپ کیا لکھیں گے مطلب کیا لکھنا چاہیے what did that person do to you and to others to deserve your respect اس شخص نے عزت کا مستحق بننے کے لیے آپ کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ کیا دادو جان یا نانو جان میں اپنی دادو یا نانو کو بہت ان کی تعریف کرتا تھا اپنے بچپن سے وہ مجھے ایک سورج کی طرح لگتی تھی نظام شمسی میں اور باقی تمام افراد خانہ یعنی گھر کے تمام افراد ان سیاروں کی طرح تھی revolving around the سن جو سورج کے گرد گھومتے ہیں وہ بڑی محبت کرنے والی مہربان خیار رکھنے والی اور بہت محبت کرنے والی تھی وہ تیار رہتی تھی پوری فیملی خاندان کے مسائل کو حل کرنے کی اور میری صحت کے بارے بھی بہت خیار رہتی تھی وہ مجھے ساف ستھرے کپڑے امدہ میں ساتھ کھیلتی تھی اور مجھے اچھی کہانیاں سناتی تھی ان کا ہر ایک عمل محبت میرے اور پورے خاندان کے لئے بڑھا دیتا تھا جی بچو اگر اچھی انگریزی بولی ہے بچو اپنے دوستوں کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ کزن کے ساتھ آپ ڈائلوگ کیا کریں کسی بھی ٹاپک کے اوپر آپس میں گفتگو کیا کریں جیسے کہ یہ دیکھیں سوڈن کہتے ہیں میرے کم اندر آ سکتا ہوں سوڈن کہتے ہیں جی ہاں آ جائیے سوڈن کہتے ہیں گوڈ مورننگ سب بخیر سوڈن کہتے ہیں is this grade 6 section b کیا یہ جماعت ششم کا section b ہے تو سوڈن کہتے ہیں teacher کہتے ہیں yes what's your name جی ہاں آپ کا کیا نام ہے تو اس پر سوڈن کہتے ہیں my name is ali azhar میرا نام ali azhar ہے i'm a new admission میرا نیا داخلہ ہوا ہے hello ali my name is farrook shafiq i'm your english teacher میرا naam hello ali میرا naam farrook shafiq ہے welcome to the class آپ کو jamaat میں خوش شام دید student کہتا ہے thank you sir شکریہ جناب ٹھیک ہو گیا بچو the next group activity practice this conversation in the class तلبा is गुफ गुफ को jamaat मे مشक करیں ठीक है अब proof reading activity proof reading की सर گर following is the checklist to review your own writing अपनी तह्रीर का जाइजा लेने के लिए दर्जेल checklist है जैसे के ये देखे have you used correct क्या आप आपने ठीक इस्तमाल किये हैं ये word order अलफाज की तर्टीब वर्ब फॉर्ब फेल और हिजे तो ये सारी चीजे बहुत जरूरी होती है आपने ये क्या तसलि कर ली और लास्ट पे glossary ये फरहंग बोलते हैं ये आपके यूं समय लिजे vocabulary के लिए बहुत हम है जैसे associated होता है शामिल हुए जोइन विद पीपल फो common purpose लोग जो है एक मकसद के लिए एक दूसरे के साथ शामिल हुए फिर है जी डिलिंग लेन देन मौमलात वन्स manner of acting towards others business contracts and transactions ETC फिर है embraced जो बखुशी कबूल करना accepted कबूल करना for example our religion wholeheartedly खुले दिल से interested है सुंपना give something to someone to take care of ordeal with ठीक है जी impressed मुतासिर हुआ produced a strong lasting and usually favorable impression on someone पिर martyr है जी someone who dies for his religious beliefs mercy है जी रहम kindness shown when punishment is possible trustworthy है काबल इतमाद able to be trusted or dependent on reliable पिर है upright रास्त बाज possessing moral correctness ठीक हो गया बच्चो तो यहाँ पर हमारी यह first chapter की exercise मुकमल होती है मैं उमीद करता हूँ आपको तमाम टॉपिक्स अच्छे से समझ आएंगे अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे प्लीज लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए खुश रहें खुशियां बांटे अपना ख्यार रखें वालदین का ख्यार रखें असाज़ा कराम का इहतराम करें अल्ला हाफिज औ नासिर